السلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سوں گے تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو گوگل اکاؤنٹ بنانا سکھاؤں گا دو طریقے سے آپ اپنے لئے گوگل اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے کسی بھی بروزر میں چلے جانا ہے وہاں پر اگر آپ کا پہلے سے کوئی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو اس پر سلیکٹ کرنا ہے نہیں بنا ہوا ہے تو وہ خود آپ کا فاس و اپشن آ جائیں گے تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اگر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اس کے پروفائل پر سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اوپر ایک چھوٹا سا ایرو اپشن نظر آئے گا اس پر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اس پر سلیکٹ کرنے کے بعد نیچے آپ کو ایڈ این اوڈر اکاؤنٹ کا اپشن ملے گا اس پر آپ نے سمپلی سلیکٹ کرنا ہے اس پر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کا جو موبائل کا اگر لاکھ لگا ہوا ہے اس لاکھ کو یہاں پر لگانا ہے اگر فنگرپرنٹ لگا ہوئی تو فنگرپرنٹ ازلی آپ نے یہاں پر رکھنا ہے یہ آگے تھا کہ پروسیڈ ہو سکے تو یہاں پر یہ آپشن آپ دیکھ سکتے ہو یہ نظر آ رہا ہے یہ آپشن ہے اکاؤنٹ بنانے کے جوسا طریقہ بارپس میتڈ ہے آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے اپنے موبائل کے سیٹنگ میں چلے جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر اکاؤنٹس کا اپشن ڈونڈنا ہے سیمپلی آپ کو یہاں پر نظر آئے گا پاسورڈ اکاؤنٹس اسی طرح یا صرف اکاؤنٹس آپ کے موبائل میں لکھا ہوگا اس پر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے موبائل میں جتنے بھی اکاؤنٹس بنے ہوئے ہوں گے تو یہاں پر نظر آئیں گے تو آپ نے تھوڑا سا نیچے چلے جانا ہے یہاں پر ایڈ اکاؤنٹ کا اپشن ہے اس پر سیلیکٹ کرنا ہے اس پر سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر گوگل کا اپشن ہے گوگل پر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر پھر سے اپنے موبائل کا فنگرپنٹ رکھنا ہے یا پاسورڈ جو کہ ہے اگر لگا ہوا ہے تو وہ لگانا ہے یہ آگے چلا جائے گا تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپشن مل رہا ہے create اکاؤنٹ آپ نے نیا اکاؤنٹ بنانے ہیں تو یہاں پر کیا کرنا ہے اپنے create اکاؤنٹ کا اپشن سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر آپ کو دو اپشنز ملیں گی ایک for myself کا do so to manage my business کا تو میں for myself اکاؤنٹ بنانا چاہتا ہوں تو اس پر میں سیلیکٹ کرتا ہوں اس پر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر اپنا نیم سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں نیم سیلیکٹ کرتا ہوں عریس احمد عریس احمد کے نام سے میں اکاؤنٹ بنانا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں نے یہ نام دے دیا یہ بعد میں آپ چینج بھی کر سکتے ہوگر چاہے ہو تو یہاں پر آپ نے date of birth رکھنا ہے اور ایک بات یہ یاد رکھنا ہے date of birth آپ کا کم سے کم 18 years کا ہو تو تب یہ آپ چیزیں وغیرہ چلا سکتے ہو تو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں 2000 اپنا date of birth رکھ لیتا ہوں اس کے بعد آپ اپنا جنڈر سیلیکٹ کر سکتے ہو یہاں پر نیچے mail کا option میں لگایا اس کے بعد next کرتا ہوں next کرنے کے بعد یہاں پر email آپ نے رکھنا ہے email آپ نے کچھ اس طرح کیسے رکھنا ہے کہ جو پہلے سے اس میں google میں موجود نہ ہو تو میں رکھتا ہوں ars احمد چیک کرتے ہیں نام اس میں پہلے سے موجود ہے کے نہیں دیکھ سکتے ہو یہ نام پہلے سے اس میں موجود ہے تو میں اس میں کچھ مزید addition کر لیتا ہوں تاکہ کچھ ایسا email ہو جائے جو اس میں پہلے سے موجود نہ ہو تو یہ دیکھ سکتے ہو یہ نام اس میں موجود نہیں تھا تو اس وجہ سے آگے چلا گیا تو یہاں پر پھر مزید آپ کو password کا option ملے گا تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اپنا جو password ہے account کا وہ یہاں پر رکھنا ہے تو یہاں پر میں اپنا password رکھتا ہوں اور password کم سے کم 8 digit کا ہونا لازمی ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنے 8 لفظ سے کم کا password آپ کا نہیں ہو اگر 8 لفظ سے کم ہوگا password تو یہ کام نہیں گے گا اس کے بعد آپ نے simply کیا کرنا ہے skip کے option پر select کرنا ہے اگر yes i am پر آپ select کرو گے تو یہ آپ کا default account بنے گا تو یہ آپ نے پھر سے next کرنا ہے next کرنے کے بعد تھوڑا سے نیچے آنا ہے پھر سے i agree پر select کرنا ہے تو ہر آپ کا loading ہوگا جو آپ کا account ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر add ہو چکا ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارا account بن چکا ہے اور اس کے بارے میں میں ایک اور ویڈیو بنا ہوں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے account پر profile picture وغیرہ لگا سکتے ہو اس کے اندر changing کر سکتے ہو اس کو verify کر سکتے ہو اپنے number پر اور اس سے youtube channel وغیرہ بنا سکتے ہو thank you